تو دوستو آج آپ کو ایک ایسے شخص سے ملاقات کروا رہا ہوں میں جو آپ کو بتائیں گے بزنس کے بارے میں کی بزنس میں آپ کو کیوں لوس ہو رہا ہے کیوں نقصان ہو رہا ہے کیوں مات کھا رہے ہو آپ کیوں پرشان ہو کیوں دکھی ہو 80 سال کا جب بندے کا تجربہ ہوتا وہ تجربہ ان کے باس ہے کیوں مہید بھائی میں نے بھی جہاں گس گس کس ہی کا ہے جو آپ نے جتنے بھی اپنی ہوتے کیوں سکسیس رہتے ہیں کون ہے بھائی وہ ایسے گلے پہ ایسے بیٹھے رہتے ہیں جی بابو جی آؤ بابو جی تو آپ اپنے گلے پہ خود بیٹھتے ہو بھائی اب بیٹھتا ہوں تو آپ نے بھی کوئی نقصان جھیلا ہے بھائی بہت نقصان ہو جی ابھی تک پہ 30 کروڑ روپے گھاٹے میں ہوں تو ایسا نقصان ہو کیا تھا آپ کے پاس بھائی میرے پاس 900 دکان دیا بھائی 100 دکان بچی ہے سر پہ بلکل پتھر لگیا کیا کچھ آپ کا بینک بیلنس ہے بھی چلو میں آپ سے ایک آخری سوال بوچھ رہا ہوں جی بھائی جیسے یہ آپ کا سکھا بھائی ہے ان کا نام کیا ہے اگر آپ ان کو اپنی دکان پر گلے بھٹھا لوگے تو چوری کریں گے بھائی کریں گا دوستو پرشن میں نے پکڑ رکھا گئی بھائی 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 کتوں گی بھی کرتا ہوں جو جانور دیکھے آدمیوں گی نہیں کرتا بھائی تو دوستو آج آپ کو ایک ایسے شخص سے ملاقات کروا رہا ہوں میں جو آپ کو بتائیں گے بزنس کے بارے میں کی بزنس میں آپ کو کیوں لوس ہو رہا ہے کیوں نقصان ہو رہا ہے کیوں مات کھا رہے ہو آپ کیوں پرشان ہو کیوں دکھی ہو کیوں آپ کا دنڈانی چل رہا سب سے بڑا ریزن آپ کو یہ بتائیں گے عمر ان کی کم ہے لیکن ان کو ان کے پاس جو تجربہ ہے اسی سال کا جو بندے کا تجربہ ہوتا وہ تجربہ ان کے پاس ہے کیوں مہید بہت بڑی بات تو آپ یہ بتاؤ یہ اتنی کام آپ کی عمر ہے اتنا تکڑا کو گانا تو آپ جنتا ہوا اس بار اپنی ویڈیو میں ایسا کچھ کیا بتانے والے جس سے جنتا کبھی مارنے کھائے گی پرشان نہیں ہوگی اور ان کا دھندہ چل پڑے گا تو بھائی سب سے پہلے سارے بھائی اور بہنوں کو رام رام جائم آتا کی جائم آتا بھائی سب سے پہلے آپ کا دوست ہوگا وہ لوٹے گا بھائی ہوگا وہ لوٹے گا کیسے 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 بھائی دیکھو مانے چلو آج کے ٹائم میں سب کی کسی ہے گل فرینڈ ہے کسی ہے بوئی فرینڈ ہے کسی کا دوست ہے کسی کو بیوٹیو کا سو کسی سکریٹ کا سو گئے میرے ہوتل تھے میں کیمرہ بیٹھا لڑکے پانس ہو گئے میں بھائی پیتا تھا پچاس روے جو سو روے پیتا تھے روکھوڑ کی دارو میں نے بھی 24 سین کھو رکھا روز پان پانسو گھنٹ اپنی جیم میں ڈال رہا تھا تو جنتہ کیوں کہاں مار کھا رہی ہے وہ بتاؤ نا بھائی ماں ماں ہوا دچا ہوتا سب نوٹے گے بھائی کیونکہ بھائی سب کے پرسنل کھرچے بیس تیس جار پچھا جار کیسے پیٹی کیسے لوٹیں گے آپ کی کیسے جنتہ کو کلیر نہیں ہو پر آنا جسے وہ گلے بھی بیٹھیں گے تب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ گلے پہ اگر آپ انسان خود نہیں بیٹھتا مالی خود نہیں بیٹھتا ماما کو بیٹھا لے گا پھوبا کو بیٹھا لے گا کسی کو بھی سب نوٹے گے ماں کے علاوہ چھوڑ گے بھائی بیٹھیں گے اس کی گل فرینڈ ہوگی بی ڈی پی ہے گا سگرٹ پی کا تین ہزار کا سمانہ ہے گا چھہ ہزار لگ دے گا اور آپ خود باری کیسے چیک کرو جب آپ کو چوری پکڑ مائے گی بھاروسیا پھوے تو کوئی پکڑی نہیں کہہ ہے کہ پھول آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کا خود کا گلہ ہے تو بیٹھنا پڑے گا جو آپ نے جتنے بھی اپنے ہوتے کیوں سکسس رہتے ہیں کون ہیں بنی ہے بنی ہے بھائی وہ ایسے گلے پہ آیسے بیٹھے رہتے ہیں جی بابو جی آؤ بابو جی اور میں گلے سے نلے گا ہم کیا کرے گے نوکر کو تو گلے بیٹھائیں گے اور خود باہر کھڑے رہے گے آؤ واہ آؤ اور اس چکر میں گلے بیٹھ کے جس کو اس کو مقابلتا ہے جب میں پیسے ڈال لیتا ہے مالا بھارت دیش میں 60% لوگ اس لئے پرشان ہیں اپنا دندا نہیں چلا پارے بھائی نبی پرسنٹ مالوں سرپ بنیا کو چھوڑ کے جو بنیا پہ سپنی قدی پہ بیٹھا رہتا ہے وہ نہیں چھوڑتا بھائی کو چھوڑ کے بھارت میں سب بندے سے لئے پرشان ہے اس لیے کیوں کہ پیسہ آ جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کی بھائی کسی اور کو بڑھا جے کر لے پہ بھائی میرے کوئی نوکری بیٹھا لیا بھائی میری ایک لاکھ روپے تنکھا ہے اور جب میری ایک لاکھ تنکھا ہو گی تو میرے صور پڑے کھرچے زیادہ میں ڈیلی سیکریٹ بھی ہوا ایک سیکریٹ بھی آتی ہے بھائی ڈائی سو روپے گی جیتنے بھی آدمی ہاں سے ٹیما ہوتا ہرادو سیکریٹ بھی رہت دار اوپی تا ہزار بھی بہت لاتی بڑھئی روپی تو اگر ہم ہزار پی کو تیس ہزار پی ہوگی بھائی آپ یہ کہہ رہے ہو گلے پہ پریوار کو کوئی بھی سدس سے بٹھا لوگے آپ اپنے آپ کو چھوڑ گے تو چوری ہوگی ہوگی ہم تو مالک ہے نا ہم بھی چوری کرتے کیونکہ ہم بھی تو وہی سے روز دار روزار روپی ہے کھائے گے پیے گے جوسوس پیے گے جو جیسے آدمی ہوتا ہے سمجھ گیا تو جیسے اگر میں آپ سے ایک جامپل لے لوں آپ کا دندہ ہے اور آپ گلے پہ نہ بیٹھا اپنے بھائی کو بیٹھا لو تو آپ کا بھائی چوری کرے گا بھائی کرے گا دو سو پریسنٹ لکھ کے دے رہا ہوں اچھا جی کسی کا بھی دیاس اٹھا لینا آپ اٹھالیس گھنٹے کیمروں پر نظر بیٹھے رہنا اور دیکھتے رہنا اور جہاں جہاں سے اس نے سمان مانگا ہے ڈیلیوری کا وہ سمان کو وہی فون مارے چیک کر لینا کتنے کا اور اگر آپ اپنے چاچا کو بیٹھا ہوگی تو چاچا بھی کرے گا آپ اپنی دادی کو بھٹھا ہوگی تو دادی کو تو کیا ہے بھائی دادی تو دیکھو بھولی ہوتی ہے دادی کو سب دادی کیا کرے گی دادی جوڑ کے بعد میں تین جگہ حصہ بات دے گی جتنے بچے ہوگی سمجھ گیا دادی لے گی تو بھائی بچوں کو بات دے گی اور اگر آپ اپنے ماما کو بیٹھا گے تو سب لوٹے بھائی آپ نے دیکھنے یہ کہتنے کہانیاں جس کے کئی ماما بیٹھے تھے ہمارے ماں تھے ایک پنیر والا ماما نے بھی گھر بنا لے اس کے گھر سے ایک کلو سونا نہیں کنا دا اچھا نوکری کرتا تھا ماما نوکری کرتا تھا اچھا دی وہ بچپن سے رکھا تھا بعد میں پکڑا گیا دس سال بعد تو آپ اپنے گلے پر خود بیٹھتے ہو ہاں بھائی اب بیٹھتا ہوں پہلے میں بہت نقصان کر لے ڈائی کروڑ روپے کا نقصان ہو جائے ابھی تک اچھا دی دنڈے کر لے اب جو دنڈا میں سی لیے جو بھی کرتا ہوں خود دیکھتا ہوں باری کسی کے چیز نہیں تو کسی کو کر لے سب چور ہی ہوتی ہے تو آپ نے بھی کوئی نقصان جیلا ہے بھائی بہت نقصان ہو جائے ابھی تک 35 کروڑ روپے گھاٹے میں ہوں دوستوں کے اور وشواس پہ کام جیتے ہی میں نے کرے 35 کروڑ روپے کے لوس میں تم سارا ثبوت ہے میرے گھر پہ کے کردے جسر کھا کھا میں نے اڑایا ہے سب کے بھروسے پہ دنڈا لگا ہے میں نے سٹور کھولا گیریج کھولا جم کھولا ہر چیز کی لسٹ ہے میرے پاس کہا پہ کتنا 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 تو ایسا نقصان ہوا کیا تھا آپ کے بھائی میرے پاس 900 دکان تھی بھائی سو دکان بچی ہے سر پہ بلکل پتھر لگیا بلکل ہو گیا کہ کسی چکر نہیں پڑنا اکیلے رو بھائی جتنا زیادہ بڑی گینگ مناو کے بڑے دوستوں سب لوٹے گئے کوئی کام پہ کوئی کام نہیں آگا 900 دکانے تھی بہت بڑی بارت آکا بھائی 900 دکانے تھی آپ کی 900 میں سے سو رہ گئی ہے یہ جو آس پاس کے لوگوں نے لوٹ لیا چکر میں بھائی جیسے یار دوستوں ساتھ بیجنس کرا جو مل گیا جیسے میں نے کیونکہ میرا آئی ڈیا بیجنس کرنے کا بڑا بڑھنے کا جیسے کسی سے ملے چاچا بیٹھ گیا تو بھائی یار دوستوں دے گئی دے گئی چاچا بیٹھ گئی مامی بیٹھ گئی تو ماں کو چھوڑ گئی مامی آمامی بھی کرے گی مامی کو بچے ہوگی ان کو لے بھی چیئے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ سو پتا ہے یہ بھائی ویڈیو بیسک جیتنے بھائیوں کے ساتھ وہ بیسک کمنٹ کر دیں ہر آدمی کے ساتھ یہ سب کے ساتھ اور کیوں جو بھی دکان چلاتا ہوگا ہر آدمی کے ساتھ اچھا ڈاکا پڑوسی بھی ٹھالو تاو کلڑکا چاچا کلڑکا سب میں نے بتا دیا دیکھو میری ایک لاکھ تنکہ کھرچے کہاں سے پورے گئی تینے روپے میں کسی کے ہوتے ہی نہیں ہے بھائی اچھا چلو میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھ رہا ہوں جی بھائی جیسے یہ آپ کا سکھا بھائی ہے ان کا نام کیا ہے اگر آپ ان کو اپنی دکان پر گلے بھی اٹھا لوگے تو چوری کریں گے دو سو پرشنڈ میں نے پکڑ رکھا گئی بھائی اچھا ابھی اس نے اس کے ہوتل کو لکھے دو دو میں مانگتا ہوں دو دس ہزار پر نہیں دیتا تو ایک منٹ ایک منٹ یہ آپ کے بڑے بھائی آپ کے بورے یہ بات کر رہے ہیں کہ گلے پر میں اس کو بٹھا دوں گا تو چوری کرے گا تو یہ بات ہے وہ چوری مان لو چھے کچھ مان لو لیکن ہے ایک ہی چیز لیکن اگر جس نے پیسے انویس کچھ ہے میرے بڑے بھائی میں نے پیسے انویس کچھ ہے وہ ایک طریقے چوری میں ہی آ جاتا ہے کیونکہ میرا میں تو میرا کیا فرض میں ہے کہ میرے بڑے بھائی کا وہ بلکل رہی ہے کہ میرے بڑے بھائی کا سو روپے میں نکال لیا کوئی دکت نے گھر میں لیکن ہے گھر میں ہی لیکن یہ چوری ہی کلائی جاتی ہے بھائی ان کو تو بلکل بورا نہیں لگا ہے آپ نے تو بہت اچھا گیاں دے رکھا ان کو جار بھائی ماں آپ کو نئے سال کی بات بتاتا ہوں بھائی سات لاکھ کا دندہ ہوا تھا ایک دن کا اچھا آپ کے ہوتل پہ سات لاکھ کا دندہ ہوا اس نے بولی نیا سالہ گھر آکی نہیں آئے ایک لاکھ روپے ہی سیل دکھائی پھر بھائی میں نے کہا وہ میرے کو بڑا لکھا کہ مو میں آٹھ بھی پھیلوں تو میں نے کیمرے والے گولا چو بیس گھنٹے کے ریکوڈڈے میں نے اس کو پتا نہیں رکھا مائک والا بھی لگا رکھا تھا وہاں پہ چیتنا پی ٹیم بولا یہ بولا میں نے کونھ کونہ آٹھ دندہ رکھا بتائیوں سے دکھا تھےی ٹھا 30 ليس 100 لاکھ تو یہاں دھٹی ٹھے شاہر م ہوا ہے اور کوئی اور آتھاع چگھان ہیں کہ اللہ کے بعد تم ا Theo ک lainФود , لکھ اپنی کیا رہا کیا نیکی بہت سے ہی پہلے چور کرنے کے بعد بھی تنا پیار ہونے بہت سے نہیں کرتا آپ کی ا�املت آئیا ہے تو جس میں کمینٹ آئیئے کیا سو دنٹوٹر ہوں بھائی اگر چور کریا تو مرکی میں سمبھال رہا ہوں موسٹلی چیزیں اچھا یار یہ بھی بڑی بڑی بات ہے یار بھائی اب سموال یہ رہے ہیں ہم نے سوٹلس کی تنکھا مان لو آردہ سال آخر پجے مہینے گائب کر دیتا ہے اب یہ بتاؤ لوگ پوچھیں گے بھائی سو دکانوں پر گلے میں کون بیٹھتا ہے بھائی بھائی کراہی پر دے رکھے سو دکانوں پر اٹل کھوڑ رکھے اچھا تم نے یہ دماغ لگایا پہلے اپنی چیزیں تھی موسٹلس کی تھی اپنی چیزیں تھی بھائی اس میں کیا جیسے ورکر وگرہ ہوتے ہیں کوئی بسکوٹ کا پیکٹ جیب میں ڈال لیتا تھا ہم نہیں بیٹھتے تھے تو کوئی پانچ روپے نکال لیا گلے میں سے تو اگر ہم گلے میں بیٹھے گے تو ہم اپنی جیب میں ڈال لے گے تو وہ سنتوشت ہے اپنے مہن میں کی بھائی گھر میں گئے لیکن جیسے ماما ہوگے چاچا ہوگے تا ہوگے وہ ان کی انویسٹمنٹ رہی ہے یہ ہمارے خود کی انویسٹمنٹ تھی تو میں نے کبھی ایسے بیدباب نہیں کرا لیکن اگر کوئی مینیجر بیٹھا جائے گا وہ جیب میں سو روپے ڈال لے گا تو یہ تو ٹوٹل نقصان ہے ٹوٹل اب یہ لگا رو دس روپے کے دس بسکوٹ کے پیکٹ ایک طریقے سے گائب ہوگے تس روپے ہی بات مد کر لاکھوں روپے گیرہ پھری کر کے دس روپے ہی بات کر رہا بھائی بتاو سمدی کیا سمدی کیا آداء نقصان اس کی تکر بھائی میں نے تھنکا کیوں نہیں دیتے بھائی تنکا کسی لے دے گے سے بھائی روٹی دے رہے ہم چی دے رہے ہیںو بھائی ایک بھائی بتاؤ میں سوبر سے لے کر نا رات تک ایک ٹائم روٹی کھاتا صرف رات کو ممی کسم کھلا دہو اگر کمی کرتا دہو بھائی تو میں ملا ہے جب تک کام پورا نپٹ نہیں جائے گا ہوتن لائن کا یہ سٹور گا سب تک میں روٹی نہیں کھاتا ہوں ممی فون کرتی رہ جائی روٹی ماں گھر پہ آگے چکن کھاتا بھائی صاحب آرے بھائی ایک سے بڑا کرتا ہے سنو میری بات سنو آپ یہ پچھے سال سنو 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 سلسے آپ نے پچھے سال کی عمر میں کتنا سیکھانا بے لوہی بن شو وہ نہیں تکباڑا ہی بھائی تو میں پہہ مروje ڈیکش سے انسانی دکھائیں بھائی بھائی تو کچھ لقابل کی کوئی ایک س Blue Rawações کیوں جو کہا ہو جانسان دکھائی بھائی بھائی اس کا ب دولان کے چین پہنے کی چلتا ہوں ہے دنیا بولتے ڈاؤن پیمنٹ بھر رکھیا یہ بھر رکھیا یہ دیکھ رہے ہیں بھائی تو سیوہ 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 میں پیسہ لگا دیا کرو یار سیوہ سیوہ کر لیا کرو دنیا کرتا دوں بھائی لوگ ہندو لکھوا لیتے گاڑی پہ لیکن گائے ماتا کی کوئی آج تک سیوہ نہیں کرتا بھائی کے چینل پر دیکھ لینا سائی جا گاؤں ماتا کی ویڈیو ہمیسا ملائی چارہ کھلاتے سائی ہندو ٹیگ لگانے سے کوئی ہندو نہیں ہوتا لیکن سیوہ بھی کرنے پڑتے ہو گائے ماتا کی سب سے بڑی سیوہ کرتے ہو آپ کرتے ہو گاؤں ماتا کی سیوہ کرتے ہو گاؤں ماتا کی بھی کرتا ہوں جو جانور دیکھیں آدمیوں گے نہیں کرتا بھائی میں آدمی کوئی بھی ایسے دیکھتا تو ٹھیک ہے بھائی جانوروں کی اور گاؤں ماتا کی رات کے چار بجے آپ بول دینا یہ جورتور میں نہیں کھڑا پایا تو بھائی آپ کی جوتی میرا سر دیکھ کام کرو آج بھائی آپ اور میں دوستوں گاؤں ماتا کو کھانا کھلا کے آئیں گے سنی بھائی دوستوں کو نہیں کھلائے گے پانسو گھائے گا تو پردیپ آپ نے اتنی بھائی سیوہ کرتے ہو یہ بھائی بتارے چھوٹا بھائی بتارے گاؤں ماتا کی سیوہ کرتے ہو یہ بچپنس ہی آپ نے تھان لیا مجھے بچپنس ہی سوکا جیسے مجھے گانے وانے موڈلنگ کا سوکتا میں ترینی بھائی میں پیوری ویڈیٹیر میں کبھی نون ویڈیٹی نہیں کھاتا بھائی میں بہت تو بہت اچھا لیا آپ سے مل کر ابھی اس پیسے کو چار ہزار کروڑ کا میں رکھلے پندرہ بھی جار کروڑ میں بھائی گاؤں ماتا کا سیوہ دہ میرے ساتھ پورا چار جار گیا یہ پچھ ہزار کروڑ کا بھنے گا سسٹم دے گا آپ اس دن آنا آپ کے سامنے پوری گاڑی کھیرے ٹماٹروں سے بھرے گا وہ گاؤں ماتا کو بھی بندر کو بھی بندروں کے لئے تو بھائی کے لے بھائی اور چنے بھنے لے پوری گاڑی بھر کے جائیں گے آپ کے آگے جگنا اوپر تک بھر دے گئے والڈ ریکوڈ بنا دے گے بھائی اور بتاو بھائی ماں آپ کے کیا شیوہ کر سکتا ہوں نہیں نہیں بہت بڑی نام ایسی کماتے رو ماترانی گیر پر بنی رہی گی آپ کے پر all the best فیس بک سے لے کے یوٹیوب تک چھارا وہ ہے ہمارا تیل کا بھائی کرتا ہے تیل کا مچاتا ہے یہ تیل کا مچائے گا